موسیقی ہیا رکے گا کہ یہ باپ ہے اس کے سامنے یہ کام نہیں کرنا ہیا رکے گا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ممانعت ہے اور میں حضور علیہ السلام کا سامنا کل قیامت کی دن کرنا ہے ہیا رکے گا کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے اور کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہیا ہے تو گناہوں سے خود بخود رکو گے کوئی کیمرہ نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے کوئی سیکورٹی نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے کوئی واج نہیں کرنا پھر بھی رکھو گے بند کمرہ میں بھی رکھو گے اپنے رب سے حیاء کریں لیکن اگر رب سے حیاء نہیں ہوگا اس کے رسول سے حیاء نہیں ہوگا تو پھر جو مرضی کرو پھر تمہیں نہ کوئی کیمرہ روک سکتا ہے نہ باپ روک سکتا ہے نہ ماں روک سکتی ہے نہ بڑا بھائی روک سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا تمہیں جب تمہارے اندر حیاء نہیں ہے حیاء ہوگا تو پھر گناہوں سے خود و خود بچتے چلے جاؤگے برے عامال سے بچتے چلے جاؤگے بعد اخلاقی سے بچوگے زبان سے جملہ نکالنے سے قبل سوچوگے کہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں بول سکتا اس لیے کہ حیاء مانے ہو جائے گا اور طبیعتوں کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا جائے گا اور یہ پردہ جب اٹھ گیا اور یہ دھر جب ختم ہو گیا تو پھر راستے صاف ہو جاتے ہیں مدینہ المنورہ میں صحابہ تشریف فرماتے ہیں کہ ایک خاتون مجھے سیاہ رنگت ہمشی نیات تو ایک صحابی فرمانے لگے اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ خاتون تو پوچھا کہ یہ کیسے کہا ایک دن یہ خاتون حضور کے پاس ہے اور اس نے کہا حضور مجھے مرگی کے دورے پڑھتے تو میرے لئے دعا کر دیجئے کہ اس مرض سے مجھے نچاتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ دورے تمہیں نہیں پڑھیں گے اور اگر تم ان پہ سبر کر لیا تو میں تمہیں جنت کا وعدہ میں اب تمہارے ہاتھ میں ہے جو چاہو کر اس خاتون نے بغیر تعمل کے کہا مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے دورے پڑھتے رہے کوئی بات مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے لیکن حضور ایک کرم میرے پہ فرمایا وہ یہ کہ جب مجھے دورہ پڑھتا ہے تو میں گر پڑھتا ہوں تو گر جانے کی وجہ سے سطر کا خیال نہیں رہتا ہے نہ ہے رہے بھی ہوشی ہو جاتی ہے تو میرے پہ یہ کرم فرمایے دعا کیجئے جب میں گروں تو اللہ میرے سطر کی حفاظت کریں تو حضور نے یہ دعا کر دیتا ہے اب وہ گرتی تھی لیکن اس کا سطر نہیں پڑھتا تھا تو اس کو کتنا خیال تھا اپنے پردے کا کتنا خیال تھا اپنے سطر کا یہ جمال ہے عورت کا عورت مستور ہے عورت کو عورت کا آجاتا ہے مستور سطر سے ہے یہ پردے کی چیز ہے اور اللہ جللہ شانہو نے اورنیاں اور کر کے رکھنے کی خواتین کو تلقین کی آج جدید مفقرین تو عورت کے ساتھ مسافہ کی راستے بھی نکال رہے ہیں وہ کسی نے کہا تھا یہ عورت کی آزادی نہیں ہے یہ عورت تک پہنچنے کے لیے مرد آزادی چاہتے ہیں عورت سمجھتی ہے مجھے آزادی مل رہی ہے یہ تجھے آزادی نہیں دی جا رہی ہے یہ تیری عبرو کو تیری عزت کو تیری ناموس کو تار تار کرنے کے لیے یہ مرد آزادی چاہ رہا ہے یہ آوارہ لوگ آزادی چاہ رہا ہے تجھے کھلونا بنانا چاہتے ہیں تو کھلونا نہیں ہے تیرا پردہ تیری ناموس کا محافظ ہے تیرے برکے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیاء کا پہرا ہے آج مغرب مختلف ذرائع سے ہم سے یہ جوہر چھیننا چاہتا ہے تو اب ہمارے اوپر تہذیبی یلغار کے ذریعے سے میڈیا یلغار کے ذریعے سے تمدنی یلغار کے ذریعے سے مختلف ناموں سے مختلف ایام منانے کے ذریعے سے ہم سے اگر ہمارے جوہر حیاء کو چھین لیا جاتا ہے تو ہمارے پلے کیا بچتا ہے کیا ہم گوکوڑا قوم ہیں کہ جو کوئی لے کے آئے اور اس کے پیچھے چلے پڑے کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں ہماری بھی کوئی بنیاد ہے ہماری کوئی ساکھ ہے ہمارے بہوجداد ہیں ہمارے اوپر کتاب اتھنی ہے ہمارے آقا نبیوں کے امام ہیں ہمیں پورا کامل اکمل دین دیا گیا ہے کیا ہم وسیع و ذرفی کے نام سے روشن خیالی کے نام سے سب کچھ اختیار کر لیں گے یا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دین کی شناخت کیا ہے تو میرے حضور نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ شناخت الگ پہچان اور نمایہ نشان اور علامت ہوتی ہے اسلام کی وہ نمایہ علامت حیاء ہے اگر حیاء ہے تو دین ہے اگر حیاء نہیں ہے تو دین نہیں ہے تو اللہ ہمیں حیاء کے نور سے مالا مال کرے ہماری نسل نوکی بالخصوص افاظت کرے ہماری بیٹیوں بہنوں